ہو چکا اب اس کے چوتھے شریک جناب حافظ قاری محمد یوسف صاحب ہے ان سے میں ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع عظمت صاحبہ پر اپنے اخیالات پر اظہار فرمائیں جناب حافظ قاری محمد یوسف نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان ودیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشتاء على الكفار حمار بينهم صدق الله العظیم وقال الابیك سل الله علیه وسلم اصحابي كن رجوم فبئی ایم احتدائتم احطدائتم اوکم امال علیه السلام محترم اساتجا کرام اور میرے مندرسہ انور رحالان سزیقیہ کے کہتے مہتے بھولو بھائیو دوستو بھرگوو اور جو دور سے تشریف لانے والے اساتجا کروو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سامعین محترم اس پر بھی جہنم کی آنک آرام ہے آج کوئی بھی چینل پر بیٹھ بڑھ کانا کوٹ کوئن کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پر بات کرتا ہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے صحابہ نعوذ باللہ صرف چار باقی رہے ہیں باقی سارے کے سارے مرتب ہوگئے ہیں نہیں کائنات کے لوگو سنیے رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر میں کہاں داتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایمان والے نہیں تھے اگر ایمان نہیں تھا تو سمجھا کہ تو تمہیں کیسے کر دئے گئے اگر ایمان نہیں تھا تو بتائیے تو سعینہ کے سجدہ زبیرہ اگر آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا اگر ایمان نہیں تھا تو پیدال کردے ہوئے ہنداروں پر کیسے اہت کا نارا لگاتا رہا اگر ایمان نہیں تھا تو اپنے بچوں کو کیسے یتین کروایا اگر ایمان نہیں تھا وہ اپنے بیوی کو کیسے دیوا کرنایا اگر ایمان نہیں تھا تو پھر کس انداز کے ساتھ اپنے نبی کی عزت پر سب کچھ کیسے قربان کر دیئے بلکہ وہ دو بزبانی ہائی کے انتے ہیں فنان اللہ کی تہمیں بقا کا راز رزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے زینا نہیں آتا نہیں نہیں اگر وہ ایمان والے نہیں تھے تو دنیا میں کوئی بھی ایمان والے نہیں تھے رب کعبہ کی قسم ہے وہ تاریخ کی بھٹ کرتا ہے کہ تاریخ میں یوں آیا تاریخ میں فلانے صاحبی نے یوں کہا اگر یہ تاریخ میرے نبی کی یاروں کی تاریخ کرتا ہے تو ایسے تاریخ کو سینے سے لگاتا ہوں اگر یہ تاریخ سجدنا صاحبک پر کی گستاخی کرے اگر یہ تاریخ اسجدنا فارو کی عازم کی گستاخی کرے اگر یہ تاریخ عثمان مانی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرے تو ایسی تاریخ کو پاوکٹ پوکر سے انہوں نے کا ارادہ رکھتا ہوں میں نیو مانتا ایسی تاریخ کو جو سے جتنا صدیق اکبر کو نہ مانے جو سے جتنا فاروق عاظم کو نہ مانے کائنات کے پروردگار میں نے نیو کی یاروں کی تاریخ کرتا ہے اور میں قرآن قریبری ایک آیت میں نہیں ہی دو آیت میں نہیں ہی تین آیت میں نہیں ہی ساتھ سٹم پچاس آیت میں اندر کر سعبتا ہے رضی اللہ عنہ کی تاریخ میرے پیارے پروردگار میں کہا اور کان میرے نبی کے یار؟ اُلائی قوم المفیل ضہرا اُلائی قوم المعکون حقہ صحابہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کانچہ اتا ام صحابہ الادم صحابہ الادم صحابہ صحابہ میرے نبی کے یار صحابہ میرے نبی کے مفادار صحابہ میرے نبی کے جانسائر صحابہ قرآن کو لکھنے والے صحابہ قرآن کو پہلے والے صحابہ قرآن کو ہم پھنچانے والے صحابہ لہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے مسلمی کے ذات کو واصلی جہاں نہ کیا لہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے انہیں سرکسلا کے محلات کو منغدن کیا لہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے پہل اسلام کے محلات کو منغدن کیا لہی وہ صحابہ ہے لہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے اسلام کو ہنگم دن چایا لہی کو صحابہ ہے جنہوں نے اصفاد ہنسی کو واسل جان نکیا تو مجھے کہنے دیجئے ان اقاکست حسنیوں کے بارے میں قرآن میں عضیل اعلان کہا فَإِن آمَنُوا بِمِنِ مِنِ مَا آمَنْ جس کے پیچھے چلو گے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلو گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلو گے حضرت عثمان غانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلو گے ادائی آیاں ہو گے اور جنت کا مستقب بن جاؤ گے تو مجھے تہنے دیجئے لے شوق سنام صحابہ کا کرچرچہ آم صحابہ کا کردہ بہت میں کو جنت کی پلہ تام صحابہ کا وآخر دعوانہ عنہ الحمدلیلہ رہب العالمین